اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسد بروئی اور اسد بروئی ویلوگز میں خوش آمدید ویورز آج میں ایک پیٹ لور کے پاس موجود ہوں جو کہ ریپٹائل وغیرہ اور ریپٹائل میں مزید جو بھی بریڈ ہیں یہ بتائیں گے جن کو ریسٹیو کرتے ہیں اور ریسٹیو کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اگر وہ انجیڈ حالت میں یا کئی کسی پروبلم میں یا کئی آبادی کے ایریا میں تو وہاں سے ریسٹیو کر کے اپنے پاس رکھ کے ٹھیک کر کے پھر ان کے نیچرل معاول میں انہیں چھوڑتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویوری اسلام کیسے ہیں مہیب بھائی آپ میں ٹھیک ہے آپ سے نایسے بھائی تو یہ ریپٹائلز کا جنون آپ کو کب سے ہے اور آپ نے یہ ریسٹیو وغیرہ کب سے شروع کیا اور یہ ریسٹیو ہی کیوں کرتے ہیں آپ اپنے پاس گھر پر رکھ کے ان کی ریپٹائلز کیوں نہیں کرواتے میں آپ کو جاتا ہوں دیکھیں جو آپ کا سوال ہے سٹارڈنگ سٹارڈنگ دیکھیں جو بھی اینیمال لور ہوتا ہے اس کے اندر ایک شوشل ورک کرنے کے لیے اندر وہ بلٹے نہ ہوتا ہے ملتب کدرتی ہوتا ہے صحیح پتائیش ہی ہوتا ہے تو ایسی ہی تھا کہ سب سے پہلے میں نے ایک سامب ریسٹیو کیا تھا وہ میں نے کچھ کیا تھا پاس سال چھے سال پہلے ٹھیک ہے وہ ایک اسمودسکیل سان بہا تھا پہلے تینی نالجھ نہیں ہوت مہرے پاس میں سمجھاتا کہ وہ ازدے کا بچہ ہے تو وہ ایک بندے نے خریج دیا تھا اس کو پتا نہیں تھا مجھے تینی بہت نالجھ کی کہ یہ مائز کھاتے ہیں تو سٹارڈنگ اس سے ہوئی تھی تو پہلی وہ فیمل تھی اس کو میں نے ریسکیو کیا تھا اور پھر اس کو میں نے نیک سیزن میں آکے اس کو ڈیلیس کیا تھا اور اب شاید اس کے بچے بچے بھی ہو گئے ہوں گے تو وہ اس سے سٹارڈنگ ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ پھر میرا انٹریس بڑھا جی تو مہرے بھائی آ خون کو ریپ ٹائل دکھا رہے ہیں آج آپ ہمیں سنیکز ضیخیں گے ہجوگز ، سوژگی مزید چیزے سب سے پہلے کیا دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو dکھا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت کومیلی پیٹ عکاد رہیتا ہے رشن ٹٹائیس آل زون نے ایس اگوان ٹٹائیس وہوں ہی پہ لگигрی نظرمynnہوں کا دیکھم مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ خوشکی کا ہے اور یہ ہم گھر میں ایزا پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر اس کی کیر کرنا آتی ہو تو میں نے جو ہے کہ عمومن دیکھا ہے جو کہ مارکٹ میں صدر میں یا لالو خیت میں کچھ ٹرٹرز سیل کیے جاتے ہیں بلیک کلر کے وہ اصل میں سمندر کے خارے پانی کے ٹرٹل ہوتے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ وہ ہم لیتے ہیں تو وہاں پر سیل ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پھر مرتے ہیں جتنے بھی وہ باہر نہیں رہے پاتے باہر سربائیب نہیں کر پاتے اور وہ زیادہ تر ایکسپاری ہو جاتے ہیں وہ خارے پانی کے مگر ہوتے ہیں توٹائز ان کو ہم سی ٹرٹل کہتے ہیں اور لوگ ان کو میٹھے پانی میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو چھوٹا سا انکروجہ دیتے ہیں چھوٹا ساری میں میں بہت پاتے ہیں تو وہ مچ جاتا ہے ان کو نہیں بھائی کرنا چاہیے یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں رشن ٹوٹائز اگوان ٹوٹائز یہ ایندر پائے جاتے ہیں ساہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہیں جو ماکسیمم ایچ ہوتی ہے نا وہ 50 ار پلس ریکارڈ کی گئی ہے کہ اپٹی وٹی میں بلکل جو ابھی آپ سائز دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی چھوٹا ہے یہ میکسیمم 8 سے 10 انچ لfor جاتے گی Joe بالکل لے جانICE اپنے ساتھ گر پہ میرے پر ہوتا یہ کہ لوگ کسی بھی بند کم رہی کے اندر ان کو کچھ کے اندر دال دیتے ہیں ان کو یوی بھی نہیں مل پاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم باسکنگ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں سن باسکنگ بھی کہ سکتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو باسکنگ یا یوی بھی نہیں ملے تو ان کے اندرکہ ہے انکہ پیدا ہو سکتی ہے یا ان کے پیر ان کا شائل وہ ہے ان کی باڈی سکنیا پورا بگر سکتا ہے اور زیادہ تار کیسی میں ہی ہوتا ہے ہمارے پر زیادہ تاریکی چیزی سے ہاتے ہیں ہم ہم ٹوٹر آئاس کے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں اور سوف شیئل ہو جاتے ہیں جو کہ ہوتا یہ ہے کہ 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 آپ پروپر یوی بی نہیں ملنے کی ویسے پروپر باسکنگ ملنے کی ویسے لوگ انڈور رکھتے ہیں اور یہ مسئلے لوگ پیش ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگ ان کو ٹائلز پر رکھتے ہیں ہمیشہ ان کا جو انکلوچر ہونا چاہیے اس میں مٹی ہونا چاہیے سینڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کے جو کلو سے وہ سا ہی سلامت رہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے یہ ابھی چھوٹا ہے یہ ابھی تقریب ہے ان کے بارے میں سنایا کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں تو یہ کافی ڈینجر بھی ہوتے ہیں ان کا جو بائٹ ڈاور ہے کافی زیادہ ہوتا ہے اور اگر کسی کو جتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو بلکل اتنا خوبصورتی میں بھی نہ لیں یہ ڈینجر بھی ہوتے ہیں بلکل اس کے اندر یہ کوئی سپیشی پائی جاتی ہے اس کو ہمیں سلکاتے ٹوٹائز کہتے ہیں صحیح ہے سلکاتے ٹوٹائز بھی اچھے خاصے لمبے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں جو سب سے بڑی جو ان کی سپیشی ہے نا ان کی فیملی کے اندر سب سے بڑے ٹوٹائز ہیں وہ ہیں ڈابڑا ٹوٹائز صحیح ہے وہ ایک میران گاڑی اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کیا بات ہے بلکل بلکل اور ابھی ہم نے پاکستان کے اندر وہ منگ آئے بھی ہیں بہت جل دکھائیں گے بائٹ پاور انہی میں زیادہ ہوتی ہے یہ بھی اگر بڑے سائز میں ہوں اگر کسی کو بڑے نفصان بڑے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ نفصان نہیں جیتے زیادہ یہ تنا نفصان نہیں جیتے جیتنا سلکارٹا جیتا ہے سلکارٹا جو ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جی ویورز آپ یہ دیکھ لیں ایک بار ٹھیک طریقے سے دیکھ لیں یہ ٹرٹل ہے ٹوٹائز کیا بول رہے ہیں ٹوٹائز اچھا ہمیں پتا نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے اگر آپ کو پالنے کا شوک ہے گھر میں رکھنے کا ہے اس طرح کے آپ دیکھیں اس طرح کے آپ لے کر رکھیں اپنے پاس مگر یہ سمندری ٹرٹلز کو لینے سے آوائٹ کریں کیونکہ ان کی سمجھ لے کہ ان کی نسل کشی ہو رہی ہے ان کی بریڈ ختم ہو رہی ہے یہاں پر اگر آپ لینا بند کریں گے ان کو نہیں کریں گے پرچیز میں بھی نہیں کروں گا تو سیل کرنے والی وہ پکڑ کے نہیں لائیں گے تو اسی طرح ان کی بریڈ آگے بڑھے گی اور یہ ہمارے لیے جتنے بھی یہ انیمل ہیں دنیا میں جتنے بھی جانور بستے ہیں ہیں ہمارے خریدے کے لیے نیکسان کی لینے یہ مزید ڈیٹیل میں اعلق سے بات کریں گے اس کے بعد بتائیں کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بار وار ٹیٹل کے تو اس کے بعد میں آپ کو لیکن دکھاتوں کہ اس کے بعد دکھاتا رہے ہیں آجный اگر اپنے کا جمRemote چلے ان جاتے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کب سے ٹرٹل 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 کہے جا رہا تھا ہو بائی سمجھ رہے تھے کہ ٹرٹل نہیں ہے اب کیا ہےromeاتی ہے یہ ٹرطل ہےoned orang اچھا جی فرنٹس دیکھ لینے دونوں میں دیکھائیں اس کو بھی چھوڑی نیتی دیکھیں میں آپ کو سب سے مینڈ دفرنس بتاتا ہوں کہ جو رید میں رہنے والے ہوتے ہیں جو مٹی میں رہنے والے ہوتے ہیں ٹھیک اور پانی میں رہنے والے میں وہ فرق صحیح ہے ٹھیک جو مٹی میں رہتے ہیں ڈائزر میں رہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈائزر ٹیٹس وہاں رہتے ہیں ان کے اوٹے کلوس یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوٹے کلوس یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھائیں کیمرہ میں کو کونگو کہ دکھا سکتے ہیں صحیح یہ کلوس ان کے حال کرتے ہیں مٹی والے مدانی ایریا میں چلنے میں ٹھیک اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیٹل اچھا ان کے اوٹے فین صحیح جو ان کو حال کرتے ہیں سویمنگ میں اور پانی کے اندر رہنے میں ٹھیک اچھا یہ جو بریٹ ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ ریئر سلائیڈر جیسے اب یہ آپ نے بات کری تھی کہ جو سمندری کچھوے ہوتے ہیں وہ نہیں پالنا چاہیے ٹھیک بلکل آپ کی بات درست ہے صحیح جہاں ہمارے سیز ٹیٹلز ہوتے ہیں پانڈ ٹیٹلز ہوتے ہیں ان کو پالنا گیر قانونی بھی ہے اور وائیڈ لے والے اس پر سکت ایکشن بھی لیتے ہیں ٹھیک اگر آپ لوگ کو ٹیٹل پالنے کا شوق ہے تو یہ ریڈ لیئر سلائیڈر ہے صحیح اس کو ریڈ لیئر سلائیڈر کہتے ہیں یہ ورل وائیڈ میں اجھے پائیٹ رکھا جاتا ہے کے بعد کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک یونیک چیز دکھاتا ہوں جس کے پر بہت ساری مست ہیں صحیح اور پاکستان کے اندر یہ کاملی لیزرٹ پائی جاتی ہے ٹھیک اور جس کو ڈیفرین چیزوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے وہ لیزرٹ چاہ آپ کو ملواتے ہیں اچھا جی تو یہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا بتایا کیا نام اس کا اس کا نام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کہتے ہیں سپائنی ٹی لیزرٹ صحیح اول سو نوانا سانڈا اردو میں کیا بولتے ہیں سانڈا اچھا جو بہت دونے سانڈا نہیں سنوگا بچ سانڈے کا تیل سنوگا تو یہ وہی چیز ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سب زیادہ جو ہنٹنگ ہوتی ہے خیبر پکتنگ خان پنجاب سندھ کے اندر اس کی بہت زیادہ ہنٹنگ ہوتی ہے اور اس کی ہنٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بسیلی لوگ لوگ آئیٹ کرتے ہیں کہ اس سے تیل نکلا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ مانے بچ سانڈے فیکٹلی یہ رانگ ہے ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو میری بات سے وہ نیا ہو تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں گوگل پر پروپر ان کے بارے میں آہ 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 چیزیں ہیں کہ ان کے آئیل سے آہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اچھا یہ جو آہ بھی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ چھپکلی آہ دنیا بہت دینہ کھایا ہیں سبزیاں کھایا ہیں پروڈ ویجیٹیبلز بھائے کھایا ہیں کہ چھپکلی پاکستان کے اندر جو کہ ویجیٹیبلز بھائے کھاتی ہیں دنیا بہت دینہ کھاتی ہے مطلب یہ کہ اس کا جو بہت زیادہ تعداد میں شکار ہوتا ہے اور ایک صرف اس آئیل کے لیے اگر لوگ وہ آئیل خریدنا چھوڑ دیں تو ان کا شکار ہونا ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں آج کل تو جدید دور گوگل کر سکتے ہیں سچ کر سکتے ہیں کہ اس کے آئیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ آئیل خریدنا بند کریں گے یہ تو اس کا شکار ہونا بند ہوگا اور یہ بریڈ یہ ایک نسل ہمارے جو ہے ملک کی ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے تو اس کی نسل کشی سے یہ رک جائے گی تو اس کے بات کیا دکھا رہے ہیں اس کے بات ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہائی جوک ہائی جوک ہائی جوک ہائی جوک ہائی جوک ہائی جوک سمجھ میں نہیں آئے گا اچھا مجھے اردو میں بتایا ہائی جوک کیا ہے کٹے والا چوہ کیا بات ہے فرینڈز کٹے والا چوہ چلیں دیکھتے ہیں سکتے ہیں تھوڑے سے کٹے چوبائیں گے بس اچھا یہ بیسکلی ابھی ٹیم ہے اس کو کہتے ہیں ہائی جوک ابھی تو کسی کو فیز دیکھنا نہیں رہا ہوگا اس کو لوگوں کو صرف ایک کٹے والی بال دکھ رہے ہوگی ابھی اس کام آپ کو فیز دکھاتے ہیں اچھا ابھی لوگوں کو اس کا فیز نہیں دکھ رہا ہوگا صحیح ہے اپنا آپ کو اس کا فیز دکھاتے ہیں اچھا یہ اس کی خوراک ہے ہاں اچھا اس کی خوراک ہوتی ہے اب تک کہ یہ فیز سنگلہ ہم اس کی خوراک کے اوپر بات کر لیتا ہے اچھا اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ وائل کی آندھر اچھا دورنس دورنس ہوگیا ہے کیڑے مکوڑے ہوگئے یہ کھاتے ہیں جیسے کہ آرٹڈڈے ہو جاتے ہیں اور بیٹلز ہو جاتی ہیں یہ چیزیں یہ کھاتے ہیں وائل کی آندھر اور زیادہ تر اس کا جو شکاہ رہتا ہے نا فیوریٹ وہ ہو رہا تھا مائس چھوٹے چھوے ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کی اپٹیو میں اس کو فیڈ کر آتے ہیں سم ٹائم آمائس اور پھر ہم کچھ دیس کا مضب ہم ایک ویگلی چارٹ بناتے ہیں اس کا ایک دن ہم اس کو مائس دیتے ہیں دو دن اس کو کلیجی دیتے ہیں دو دن ہم پھر اس کو میٹ دیتے ہیں صحیح ہے اور پھر ایک دن ہم ان کو ٹڈ دے بھا رہا یہ سائی چیزی دیتے ہیں تاکہ ان کی نیشنل ڈائیٹ وہ ان کی رہے اور ابھی مسئلہ یہ کہ مجھے لگ رہا اس کو بوک نہیں لگی بھی نہیں بوک نہیں لگی یہ نا ہم لوگ سے لوگ کو پچانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ used to ہے اب یہ آپ لوگ آئیوں تھوڑے ڈر آوا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اس لئے کھانے کے صاحب نے یہ رالچی ہو جاتا ہی باہر آجاتا ہے تو یہ نیچے چھوڑ کے نہیں آگا نیچے اگر چھوڑنے آہ میں ٹھائے کرتا ہوں اس کو ٹھائے گا اس کو مارے گا تو نہیں نہیں آ گیا پھر آ گیا اس کو بھوک لگی بھی ہے کھا رہا ہے وہ ڈر رہا ہے اچھا ڈر رہا ہے اچھا ویور کیا کر رہا ہے آپ لوگ یہ پوچھ رہوں گے یہ ہم نے ہائیوے سے ریسیو کیا دا یہ ایکسیڈنٹ کی اسے سائی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک گاڑی والے نے مار دیا دا جس کی ویسے اس کی ٹانگ ہے وہ نہیں اس کی جو ٹانگ ہے وزائے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ وائل کے اندر اب یہ سروایف نہیں کر سکتا اگر ہم اس کو وائل کے اندر اب ڈیلیس کرے نا تو یہ سروایف نہیں کر پائے گا یہ ایزیلی کسی بھی جانور کا شکار بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں آگے ہم ان کا اس کے فیشر پلین دیکھ رہے ہیں اس کا آگے فیشر پلین کیا کرتے ہیں اس لئے یہ ابھی وائل کے اندر ڈیلیس کرنے کے لیے انہائل دیا ٹھیک ہے اس لئے لائک یا بھی اس کا جو ایک باڈی پارٹ ہے وہ نہیں ہے جو اس کو آر اس کی وائل کے اندر سروایف مرنے میں ہلپ کرتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کیا دکھا رہے ہیں ابھی اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں سنیک کیا بات ہے سنیک کے بھی باری آئی ہے چلیں جی چلیں جی اور یہ یہ چھوڑے چھوڑے ننمونے میرے ہاتھ میں یہ بھی چھوڑا دیں اپنے گھر چلیں یہ فرنسن کو بھی چھوڑتے ہیں یہ آگیا ہے سنیک یہ سنیک بریڈ کونسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا پہلی بات بتا ہوں آپ آپ کے ویور سے یہ ساپ دیکھا ہوا سپیروں کے پاس سپیرے لوگو بتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں کہ اسدھے کا بچہ ہے صحیح اور ہمارے لوگ باتوں میں بھی آجاتے ہیں کچھ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں میں لے سکتا ہوں اس کو ہاتھ میں کٹے گا تو نہیں نہیں اپنے ڈپینڈ کرتا ہنڈلنگ پہ آپ جتنا اس کو دبائے گا نہیں اس کو جتنا آپ جہاں جا رہے اس کو جانے دے آرام سے اس کو اگر آپ ہنڈل کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں موں پہ تو نہیں کٹے گا بلکہ نہیں چلے ٹھیک ہے صحیح اس کو کہتے ہیں اگر آپ مجھے دکھانا ہے تو میں اس کے بارے تھوڑا بتا ہوں کس طریقہ کرتا ہے اچھا تو آپ یہ تیل دکھ رہوں گے اچھا آپ کو پورا مٹی کے اندر کر لیتا ہو اپنی ہلکی تیل نکالتا ہے صحیح اور اس تیل سے چھوے ڈوڈنس پہر اٹیک کرتا ہے اور جیسی اٹیک کو جیسی کو بھی چھوہ وغیرہ اس کے پاس آتا ہے یہ مٹی میں سے نکل کے پکڑتا ہے گراب کرتا ہے اور اس کو دباتے ہیں دم گھوٹتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا اسے پیٹ رکھا جا سکتا ہے ان کو مالی کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور ساپ کو گھر میں رکھنا بلکل نہیں چاہئیے اور میں بلکل رکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ساپ کو گھر پہ رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو مالی کا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہنڈلنگ پہ جیسا میں اس کی ہنڈلنگ کر رہا ہوں بھائی ہنڈلنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کر رہا اگر میں اس کی ہنڈلنگ خراب کروں گا یہ مجھے کاٹ لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہ ڈیڑھ فٹ دو فٹ کا ہوگا میگی صحیح اچھا تو دو سال کا اتنا چھوٹا بلکل بلکل اچھا یہ سات سال میں آگے اپنا پروپر جو ان کی ٹوٹل ایج کتنی ہوتی ہے دیکھیں ان کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ ٹھوٹی فور ایئرز تک تو کیپٹیوٹی کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ کی گئی ہے صحیح ہے اور یہ اپنے سات سال کے اندر یہ آہ آہ چار سے پانچ فٹ آہ میٹرز کی ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کیا آپ یہ اس کی کیا کہانی ہے اس کے بارے میں بتائیں اچھا اس کی کہانی یہ ہے کہ آہ یہ ریسیو کیس ہے ہے اسیشویت اس کو ابھی وائل کے اندر میں ریلیس نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹا ہے ہارلی جل لے کے ہمارے پر ہمیں اس کو ریلیس کریں گے انشاءاللہ جب یہ 3.5 سال کو ہو جائے گا اپنے اتنے سائز میں ہو جائے گا کہ سرواہل کے اندر ریلیس آ جا کے پراپر سرواہیف کر سکے تو سرین یہ کہ آپ پوچھیں گے لوگ میں نے پاس کہاں سے آیا میں اسے جواب دیتا ہوں ہوا یہ تھا کہ ایک بندے نا یہ کسی پوچھر سے خریدا تھا خریدا تھا آزار روپے کا سرواہل کے ساتھ میں پرچیز کیا تو اس کو پتہ نہیں تا رکھنا کیسے اور اس لیج میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی داد دیکھ رہے ہیں تو ان میں اگر ہم لوگ خود سے ان کو فیڈ کروائیں ملتا ہم گوش پھیک دے تو ان کی دادوں میں اٹک جاتا ہے سم ٹائم وہ فیڈ نہیں کر پا یہ یہ سین ہوا کہ وہ ڈرتا تھا بچہ وہ فیڈ نہیں کر پایا تو جب میں پر یہ آیا تو بہت گندی کنڈیشن تھی اس کی سکین ایسی ہی نکال رہی تھی یہ تو گرہ رہا ہے یہ بہت آپ کو ڈرہا رہا ہے نا نیا بندہ ہوتا نا اس کو ڈرہاتا ہے مطلب اس کو بتائے کہ یہ بننا نیا ہے یہ ٹوٹلی ٹیم ہے یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پوچھائے گا ٹیک ہے اگر یہ وائل ہوتا تو ابھی تک کہتے ہیں آرام سے میرا آدمیں ہی بیٹھتا دوسرا سین یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ سے میرے پاس اس کو آئے وے مہینے زیادہ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیلتی ہے آپ اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ کوکوڈائل اس کی ٹیل سے پیدا چلتا ہے جتنے ہی اس کی ٹیل بڑی اور لمبی اور موٹی ہوگی اتنا زیادہ کوکوڈائل ہیلتی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی اگر ہم بات کریں ڈائیٹ پہ تو یہ بھی سیم ڈورنس بارہ کھانا زیادہ پہ فیار کرتے ہیں وائل کے اندر چھوٹے کیڑے مکوڑے مائز بغیرہ ہم ساتھ جائیں گے اور ان کو ریلیس کرنے کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھائیں گے یہ جو سائز میں آ گیا تو اس کے اندر میں بھی ڈیر سال کی میری میند ہے ڈیر سال کے بعد انشاءاللہ میں آسد بھائی کو آئر کروں گا آسد بھائی کو بلاؤں گا اور پھر جا کے ہم اس کو دیکھائیں گے ہم ساتھ جائیں گے اور ان کو ریلیس کرنے کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھائیں گے تو ویورز یہ تھی آج کی ریپٹائل کی ویڈیو مہب بھائی کے ساتھ تو مہب بھائی سے لیں گے اجازت مہب بھائی آپ اپنا انسٹا شیئر کر دیں لوگ اگر کوئی کسی نے بھی کوئی ایسا ریپٹائل ریسکیو کروانا ہو یا کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو لگے کہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے یہ آپ کو لگے کہ لوگ اس کو یہاں پر نقصان دے دیں گے مار دیں گے تو آپ مہب بھائی سے انسٹا پر کونٹے کر سکتے ہیں یہ ریسکیو کے لیے آ جائیں گے مہب بھائی آپ بتائیں کہ کون کون سی چیزیں ہوں جن کو آپ ریسکیو کر سکتے ہیں دیکھیں کیا ڈاکس ہم ریسکیو نہیں کرتے ہیں سیئے اس کے لابے ڈاونکی سوارے نہیں کرتے ہیں ہم ریپٹائل ریسکیو کرتے ہیں جو بہت کملوک کرتے ہیں آپ کے گھر میں ایگل آئے یا کوئی ایسی چیز آئے جس سے آپ کو ڈڑ لگ رہا ہو صحیح کیا ڈاک کے علاوہ ٹھیک ہے ریپٹائل ہو لیزرٹس ہو کچھ بھی ہو وہ ہم آپ ایکزارٹک انیمل آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی ایکزارٹک انیمل ہو وہ ہم ریسکیو کرتے ہیں اور باقی رائے آپ میرا انسٹاگرام میرا انسٹاگرام مہب خاندہ اوفیشل کے نام سے آپ جائیں فالو کریں اور اگر آپ کو ڈیڈی بیسیس پر اگرین کی اپ ڈیٹ بھی چاہیی ہو کہ کونسے انیمل سامائے پر ریسیو کے آ رہے ہیں اور کونسے انیمل جا رہے ہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویورز تو یہ تھی آج کی ریپٹائل کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے محب بھائی کو اس کیوٹ سے کروکوڈائل کو دیجئے اجادت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ